بے شک ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے عرفان خان بھارتی ادکار اب ہم میں سے نہیں رہی 53 سالہ عرفان خان جو کافی عرصے سے کینسر کے مرح سے لڑ رہے تھے لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کاؤسرپیت ان کا کینسر ہے تو کچھ اور بھی وجوہات ہیں جو اس موت کا سبب بنی ہے عرفان خان کسی تعرف کے موزاز نہیں ہے بے شمار انہوں نے فلمیں کی ہیں نصف بھارت بلکہ پاکستان بنگلہ دیش اور دنیا بھر میں بھی وہ دیکھی جاتے ہیں یہاں تک کہ ہالی ویڈ کی بھی بہت ساری انہوں نے موویز کی ہے جس میں امیزنگ سپائیڈر میں لائف ہو پائے اور اس طرح کی بہت ساری موویز ہیں پروفائل کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں اور جنہیں جانتے ہیں ان کو بہت ساری ڈیٹا مل جاتا ہے لیکن یہاں پر جو میں باتیں کرنے والا ہوں وہ باتیں کر رہا ہوں جو شاید ہمیں ابھی تک نہیں پتا چلیں اور عرفان خان کی کاؤس اپ ڈیت کے بارے میں جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ وہ تقریباً دو سالوں سے یعنی کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کو ڈائیگنوز ہوا تھا کینسر اور اس کے بعد سے وہ کینسر کے مرض سے لڑ رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے ایک مووی بھی کی جہاں اگریسی میڈیم ایک بھارتی مووی جو انہوں نے اسی کے دوران کی یعنی کہ دوہزار انیس میو کی لندن میں علاج کرا رہے تھے جہاں ان کا علاج جارہی تھا سرجری بھی کی جارہی تھی دوہزار انیس میں وہ یہاں پر آئے اور علاج کے دوران ہی انہوں نے ایک وفہ لیا اور یہاں پر مووی کی شوڈنگ کی اس کے بعد واپس لندن چلے گئے وہاں سے اپنا علاج کرایا لیکن اس کے بعد ابحالی میں وہ ممبئی میں ہی تھی اور اپنا علاج بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ رہ رہے تھے لیکن افسوسنک بازی ہے کہ ہم لوگ اس ایڈیاں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے کینسر سیروسیت ہوئے تھے نہیں ان کو کینسر ابھی تھا اور ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو ان کو درپیش ہو گیا تھا وہ ان کے آنٹ میں انفیکشن ہوا تھا جو ان کی موت کی وجہ بھی بڑا چونکہ ابھی ممبئی میں تھے اور ممبئی میں ان کو وہاں پر رکھا گیا تھا اور ساتھ ایک اور ٹراجر جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ 25 اپریل 2020 یعنی کہ ابھی کچھ روز پہلے ہفتے کوئی ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 95 سالہ ان کی عمر تھی والدہ کی اور جہپور میں ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن چونکہ دنیا بر کی طرح بھارت میں بھی لاکڈون ہے اور اسی لاکڈون کی وجہ سے ممبئی سے جہپور وہ نہیں جا سکے اپنی والدہ کی تتفین کے لیے جنازے کے لیے اور ویڈیو کال کے ذریعے انہوں نے اپنی والدہ ماجزہ کا آخری دیدار کیا اور اس کے بعد سے ان کے جو قریبی ساتھی ہیں کہ وہ کافی حمد چھوڑ چکے تھے اور اسی طرح ایسا ہوا کہ تقریباً چار دن بعد ان کے 25 کو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور آج ان کی ڈیتھ ہو گئی ممبئی میں اور وہ جہاں پر نہ ہو سکے اس میں آنٹھ کا مسئلہ دلبرداشتوں ہونا والدہ کی جانب سے اور ساتھ ساتھ کینسر سے وہ دو سال سے لڑ رہے تھے تو یہ تمام وجوہاتی جو ان کی موت کا سبب بنی لیکن یہ ایک ایسا خلا ہے جو رہتی دنیا تک یا ایک لمبی عرصے تک فلم انڈسٹری کے لیے رہے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو